سلام ناظرین میں سنم اجاز دوپہر کے ڈائی بجھ چکے ہیں اور ڈائی بجھے اردو خبرنامہ آپ کو بتاتے چلیں ڈائی بجھے کے اردو خبرنامے میں شروعات کریں گے اور شروعات میں جمہور کشمیر کے حالات میں پارلیمنٹ پہ نظر ڈالی جائے گی پارلیمنٹ میں آپ کو ناظرین یاد ہوگا کل ہی ملک کی پارلیمنٹ میں جہاں بڑا فیصلے کی توصیح عدالت نے کی وہیں شام گئے خود وزیر الداخلہ نے پارلیمنٹ میں کئی قوانین کی بات بھی کی اور قوانین کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر سے متعلق بھی کل انہوں نے کئی معاملات کی بات کی ریزرویشن کی بات کی اور ریزرویشن کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر میں آنے والے حالات کی بات کی آج بھی جمہور کشمیر کو لے کے یا ملک کے معاملات کو لے کے پارلیمنٹ میں سوال جواب کے سلسلے میں کئی معاملات دیکھنے کو ملے اور انہی معاملات میں ایک بڑا معاملہ بھی یہ ہے کہ آنے والے دنوں کی سیاست میں کیا کچھ اثر انداز ہوگا وزیر داخلہ مدشاہ نے کل پارلیمنٹ اجلاس کے دوران جمہو کشمی سے متعلق جو اعلانات کیے اسی کے پس منظر میں سیاسی افق پر بھی گہمہ گہمی چھائی ہوئی ہے اور آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو زمینی سطح سے لے کے عوامی مسائل میں کہیں نہیں کہیں گونت برابر سنائی دے رہی ہے کل کے معاملے کے پس منظر میں سیاسی ماحول بھی کچھ کچھ تناو برا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور خصوصی طور پہ مینسٹرین سیاسی پارٹیوں میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش تو ہم ضرور کریں گے لیکن خواتین کی ریزرویشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ریزرویشن ہے اس پر بھی اس پارلیمنٹی اجلاس کے دوران بہت کچھ سننے سمجھنے اور دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی پس منظر میں سرمایی اجلاس پارلیمنٹ کا اور جو اہم بل ان دنوں پیش کیے جا رہے ہیں اور فیصل لیے جا رہے ہیں سرمایی اجلاس کے چھٹے دن کی آج کی بات کی جائے تو آج چھٹا دن سرمایی اجلاس کا اور چھٹے دن وزیر داخلہ نے اس معاملے پر بھی بات کی اور گیارہ دسمبر کو راج سبا میں جمع کشمیر کے حوالے سے جو جو تاریخی بل منظور کیے گئے وزیر داخلہ آمید شاہ آج اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے اور پارلیمنٹ میں فوجداری قانون سے متعلق تین نئے بل پیش کریں گے تاکہ مختلف پارلیمانی پینلز کی سفارشات اور چند فوجداری مرکزی وزیر ارجور رام آج پارلیمنٹ میں چیف الیکشن کمیشن بل پیش کریں گے تاکہ ای سی آئی میں چیف الیکشن کمیشنر کی تقراری شرائط و ضابط کو منتظم کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ آمید شاہ جمع کشمیر اور پوریچری کے سبھلی میں تین تیس فیصد نشاستیں مخصوص رکھنے کے لیے ایک بل بھی پیش کریں گے اناظرین جنوبی کشمیر کا بھیجبارہ کی علاقہ اور فورسز ناچیکنگ کے دوران دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلا اور گولہ بارود برامر کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے آج ایک بیان میں بتایا ہے کہ مخصوص اطلاع ملنے پر کاروائی کرتے ہوئے فورسز نے مشترکہ طور پر بھیجبارہ کے جبلپور کے علاقے میں موبائل ویکل چکپوس قائم کیا تھا اور ناکہ چکنگ کے دوران پولیس نے دو مشتبہ افراد کو روکا اور ان کے قبضے سے ایک پسٹول اور دوسرا جنگی سامان برامت کیا گیا پولیس نے مزید بیت آیا کہ دوڑے افراد کو فوری طور پہراس میں لیا گیا ہے اور معاملے کے سلسلے میں پوچھ گا جاری ہے اللہ حضرین عمر عبداللہ اور پائل عبداللہ پائل عبداللہ عمر عبداللہ کی اہلیہ ہے اور بہت سے کنٹراوسیز کی شادی شکار بھی رہی ہے لیکن دلی ہائی کورٹ نے آج عمر عبداللہ کی پائل عبداللہ کو طلاق لینے کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کیا ہے جسٹس سنجیو سجدیوہ اور جسٹس وکاس مہاجن کے ڈیویجن بیچنے عمر عبداللہ کی طرف سے دائر کی گئے درخواست کو مسترد کیا جس میں تیس آگز دوزار سولہ کو منظور صدا فیملی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں طلاق ان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا تھا عمر عبداللہ کو طلاق دینے سے انکار کرتے ہوئے بہنچ نے بتایا کہ اسے فیملی کورٹ کے حکم میں کوئی نقص نہیں ملتا جس نے انہیں طلاق دینے سے انکار کیا تھا عدال نے فیملی کورٹ کے حکم سے اتواق کیا اور پائل عبداللہ کے خلاف عمر عبداللہ کی جانب سے جو الزامات تھیں بہنچ نے بتایا کہ عمر عبداللہ پائل کے ذریعے کسی بھی قسم کے ظلم کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو بہنچ نے بتایا کہ انہیں اپیل میں کوئی قابلیت نہیں ملتی ہے اور اسے خارج کر دیا جاتا ہے فیملی کورٹ نے انہیں طلاق دینے سے انکار کیا تھا یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ وہ پائل عبداللہ کے ساتھ شادی کے ناکابل طلافی ٹوٹنے کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں عمر عبداللہ اور پائل کی شادی ستمبر انیس سو چرامے میں ہوئی تھی اور دوہزار ناؤ سے وہ الگ رہ رہے ہیں عمر اور پائل کے دو بچے بھی ہیں اور معاملہ عدالت کا جو عمر عبداللہ اور پائل کا معاملہ عدالت تک پہنچا تھا لیکن اس سے پہلے ایک بڑا معاملہ جمہو کشمیر کا عدالت تک پہنچا تھا اور کل موزر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو کہیں نہیں کہیں اسی سال بعد جو فیصلہ سنایا ہے اس کے بعد سیاسی رجحان سیاسی حالات کیا بدلتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے سیاسی لیڈران نے کشمیر میں کل بھی بیان دیا اور کل کشمیر کے سیاسی جماعتوں نے اس پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ ہم ناومی تو نہیں ہیں لیکن نقصان ہے یہ جمہو کشمیر کے سیاسی لیڈران کا ملک میں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو کل کے فیصلے پر بڑا اتمنان بھی قرار دیری تھی اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے کافی خوش آری تھی لیکن کیسا ہے سیاسی ماحول اور خصوصی پارٹیوں میں اب کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ میرے ساتھی میر حلال ہنجوری موجود ہے صبح سے وہ لگتار پولٹیکل پارٹی سے گپ شپ بھی کر رہے تھے پوچھ بھی رہے تھے اور باتو باتو میں پتہ نکالنے کی کوش کر رہے تھے کہ اب کا کیا ماحول ہے تو ہم سیدھا میر حلال ہنجوری کے پاس سلتے ہیں سمجھنے کی کوش کرتے ہیں کہ انہیں کیا کچھ ملا ہے شکریہ میر حلال ہنجوری حلال کیسا ہے سیاسی ماحول اور جس طرح صبح سے آپ سیاسی لیڈران سے بات کر رہے تھے گپ شپ بھی آپ نے بہت کیا آپ نے فون بھی بہت سے لوگوں سے کیے تو کیا چل رہا ہے مین سٹیم سیاسی پارٹیوں کے اب کل کے فیصلے کے بعد کیا اخذ کیا ہے آپ نے دیکھیں سنم اگر دیکھا جائے کل کے فیصلے کے بعد جمع کشمیر کی جو سیاسی ہوا ہے یا سیاسی فضاء ہے یا سیاسی صورتحال ہے یہ اکثر بدل چکا ہے اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی جو کل عمر عبداللہ نے کہا محبوب محبت نے کہا یا ان سے ہم خیال جو جماعتیں ہیں کہ ہم تین سو ستر کی جنگ آگے بھی جارے رکھیں گے اور اس میں عمر عبداللہ نے ایک شائرہ ناانداز میں کہا کہ یہ شام ہی تو ہے تو اس طرح سے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اندھیرہ چھٹ جائے گا پھر اجالہ آ جائے گا پھر ایک نئی صبح ہو جائے گی لیکن جب میں نے بھی متعدد لیڈران سے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ جو آپ جنگ لڑنے جا رہی ہیں تو میدان کس طرح کا ہوگا فورم کون سا ہوگا تو ان کا یہی کہنا ہے جو مجموعی طور پر ان کی طرف سے جو ایک آواز نکل کر آئی ہے چاہے پی ڈی پی ایٹ کورٹر سے یا نیشنل کونفرنس کورٹر سے یہ پی اے جی ڈی کی جو کائیہ ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہی نیریٹیو وہ بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ملک کی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ملک کی جو اپوزشن جماتے ہیں ملک کی جو نان انڈی اے جماتے ہیں انہیں وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ملک کے اندر ایک آواز جو ہے اس پر لبیک کر آیا جائے ان پارٹیز سے جو کل نان بی جے پی گارنمنٹ کے اندر حکومت کا حصہ ہو سکتی ہے حالانکہ یہ جو لڑائی ہے یا یہ جو سفر ہے یہ بہت کٹن بھی ہے کافی دور بھی ہے لیکن آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس میں پرسو کتنا ہو جاتی ہے میں حلال ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے پچھلے ستر سالوں کے دوران کشمیری کو مجھے آپ کو جتنے بھی کشمیر کے رینے والے ہم کو ہماری سیاسی لیڈرشپ نے بتایا کہ ایزوند ایزت ہے فاجوند ایزت ہے ہمارا سب کل تین سو ستر ہے اور ایک طرح سے ایک ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ملک کے باقی حصوں میں بھی وہاں کی لیڈرشپ نے ان کو بتایا کہ یہ تو کشمیر اور بھارت کا جو رشتہ ہے وہ اس سے کم ہوا ہے اور جو کل رشتہ یہ جو کانون توڑا گیا تو اب پکی طور پر ایکسیشن ہوا ہے اب تک ایکسیشن نہیں تھا اب تک کچھ لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہے اس طرح کا نیریٹیو بہت سے لیڈرانے بڑھا تھا لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا یہ ہمارے ویواز یہ بھی سمجھنا چاہیں گے ملک اتنی بڑی عوام جس فیصلے کو خوش آئند بتاتی ہو اس کے حق میں کوئی نیشنل لیول کی پارٹی تو کھل کے آنی سکتی ہے تو یہ لیڈرشپ یہاں نیشنل لیول پر کیا ان ڈی اے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے ان کو تو کوئی سپورٹ ملنے کی امید کیسے ہو نہیں سکتی ہے تو کس طرح کا یہ بات آگے لے کے چلیں گے دیکھیں آپ اگر کوشش کریں گے تو اس کے بعد ریزلٹ کیا ہوگا ایک دوسری چیز ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ گفکار ایلائنس کی جو اکائیاں ہیں ٹھیک ایک سال پہلے وہ ملے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم صدری ہند سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا حالانکہ یہ باتیں کہیں ہوئی ہیں کہ ہم ملک کی جو ہم خیال جماتے ہیں ملک کی جو سیکلر جماتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے پروگرام کریں گے اور جو جمعہ کشمیر کا آرٹیکل 370 تھا یہ انہیں باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک بریج تھا یہ اس میٹنگ کا مجھے یاد ہے وہ میٹنگ ہم نے خود بھی اس وقت کور کی تھی خود بھی چلائی ہوئی تھی ٹھیک ایک سال کے آس پاس کا وقت کزرا ہے لیکن تب سے لے کر آج تک ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے ان جماعتوں کی جانب سے جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے عوام کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے سپریم کورٹ سے کھلا جواب ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دوسرے بینچ چاہے پانچ بینچ کے بعد جو بھی کوئی بینچ بنتا ہے بنے گا نہیں بنے گا وہ دوسری بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ملک کے عوام کو کیسے کنونس کرو گے بی جے پی ملک کے عوام کو یہ بات کنونس کرنے میں ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ جو دارہ تین سو ستر ہے یہ جمعہ کشمیر کو ملک سے الہائدہ کرتی ہے آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جب ایورگیشن آب آٹیکل تری سیوینٹی ہوا تو بی جے بی کے لیڈران نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ یہ جو تین سو ستر ہے اب جب یہ ہٹی ہے تو اب سال دوہزار انیس کے اندر جمعہ کشمیر کا اصلی مرجر ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے لیکن اگرچہ یہ اصلی حقیقت نہیں تھی لیکن یہ بات پورے ملک کو کنونس کرنے میں پورے ملک کے عوام کو ذہنوں میں مٹھانے میں بارتر جنتہ پارٹی نہ صرف کامیاب ہوئی ہے بلکہ سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے کل اس خیال کو لے کر ایک مہر جو ہے وہ لگوائی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی جو جمعہ کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز ہیں پرٹیکلرلی جو کشمیر سینٹرک پارٹیز ہیں اب وہ کیسے اس پولٹیکل دائیمنشن کو حلال ایک نیریٹیو پولٹیکل پارٹیز یہاں کی بنائیں گے لیکن ایک اور سوال جو کل الطاب بخاری نے بھی بتایا اور اطلاع بخاری سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے تین سو سترہ ہٹا ہے لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک بات کہی کہ ایک چیز اچھی ہوگی کہ یہاں کے جو پولٹیکل نیریٹیو انہوں نے کھڑا کھا رکھا تھا کچھ پارٹیز نے وہ اب ختم ہو گیا تو کیا ان لوگوں کے پاس اب نیریٹیو ختم ہو گیا اب انہیں چناہوی الیکشن وغیرہ جو لڑنے ہوں گے وہ کسی خاص طور پر ناشنل کانفرنس کے لیے بڑا دچکہ مانا جاتا ہے تو کیا انہیں یہ نیریٹیو ان کا ختم ہو گیا ہے دیکھیں نیریٹیو ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ایک چیز ضرور ہے کہ جو پی اے جی ڈی کی اکایاں کہتی تھی ان کے نیریٹیو میں کسی حد تک کمزوری ضرور آ جائے یہ اور اس کا بینیفٹ جو سعید محمد علتہ بخاری کا نیریٹیو ابھی ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سٹیٹ ہڑ آنا چاہیے ان کا سٹیٹ ہڑ آ گیا ہے اب وہ کیسے اس پچھ پہ بیٹنگ کریں گے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی پھر بھی اس ساری چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ پبلک کا موڑ کس طرح بنتا ہے لیکن ابھی تک یہی دیکھتا ہے کہ پی اے جی ڈی کی جو اکایاں ہیں ان میں کل کے فیصلے کے بعد جو ان کا انتھیوسیازم تھا ان کا جو جوش جذبہ تھا اس میں واقعی ایک کمی آ گئی ہے اور پبلک بھی وہ چیز جو ہے فیل کر رہی ہے لیکن کیا پبلک ان کو سپورٹ کرے گی وہ آنے والا سپٹمبر سے پہلے پہلے سپٹمبر کے اندر ہونے والا الیکشن ہی تائے کرے گا بہت شکریہ میرہ حلال انجوری میرے ساتھی میرہ حلال انجوری اور کیا ہے سیاسی ماہول یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی اور اسی بیچ میں آپ کو بتاتے چلے کہ اب بتایا جاتا ہے کہ جو سیاسی موڑ ہے عوام میں چونکہ عوام کی بڑی تعداد میں ابھی بھی اس چیز کو لے کے افسوس ہے کہ تین سو ستر یوں لگتا ان سے کچھ بہت کچھ ختم ہو گیا ان کے پاس سے بات کھل کے عوام نہیں کر رہی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈر ہے جی بتائیں گے نہیں یہ تو لوگوں کی بات ہے لیکن اورحال لوگوں میں اندر اندر میں اس پہ غم بھی ہے لیکن پولٹیکل پارٹیز کس طرح سے آگے نیریٹی چلائیں گے وہ بڑی بات ہوگی چلیے سیاست ایک طرف لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ اور بھی غم ہے زمانے میں سیاست کے سوا جمہو کشمیر میں نقلی چیز نقلی مال نقلی خریدار یہ جمہو کشمیر میں عام سی بات ہے اور اگری کلچر کے ڈریکٹر چودری اقبال نے آج خود جنوبی کشمیر میں آج دو سو کوئنٹل شوپیا کے علاقے میں سیگو شوپیا میں دو سو کوئنٹل سے زائد جالی خواد جو ہے کیمیائی خواد وہ زبد کی ہے یہاں ان کے ساتھ پیسٹرائیز ایسوشن شوپیاں اور دوسرے ادارے بھی تھے اور چودری اقبال جو ڈریکٹر اگری کلچر ہیں نے پچھلے ایک سال کے دونے اس طرح کے بہت سے چھاپے ماری کر کے ہماری جو فصلے ہیں ہماری اگری کلچر سیکٹر ہے اس کو بچانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے آج بھی یہ غیر میاری کیمیائی خواد پر ایک سٹور سے زبد کیا گیا اور اس حوالے سے چودری اقبال نے تحقیقاتی عمل تو جاری کیا ہے لیکن عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ خواد کبھی ہمارے ہم دوائی جو ہے اگری کلچر سیکٹر کی دوائی جو تھی اس کی وجہ سے ہمارے ہم باغوں کسکیب لگی ہے اور اب ہماری فصلوں کو ڈبونے کے لیے ختم کرنے کے لیے نکلی خاد وغیرہ یہ دی جا رہی ہے اور اس پہ چودری اقبال یقین دہانی کرائی کہ جو بھی اس میں ملحب سوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کرائی جائے گی جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انفوٹس آیا تھا کہ یہاں پر ایک ورمی کمپوسٹ خاد آئی ہے جو کہ ہمارے انفوٹسمنٹ جو ہے انہوں نے اس کا معنی کر کے دیکھ لیا کہ نہ اس پر مینفیکچرنگ ڈیٹ ہے نہ اس کا بیچ نمبر نہ اس میں سپیسپیکیشن اس میں کیا کیا ہونا چاہیے تو اسی بنیاد پر ہم نے ڈیریکٹر اگری کلچر کو بھی بلایا ہے اور آپ میڈیا پرسن آپ نے بھی دیکھ لیا کہ یہ ایک سب سٹنڈڈر ہو سکتا ہے ابھی اس کی کہ زمیندار کے پاس ایک اچھا سا پروڈکٹ ملنا چاہے جو واقعی صحیح ہو جو ورمی کمپوسٹ یہاں پر آ رہا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ باہر چلیے اور چلیے ذرا سوچتا کی بات کریں سوچتا گرین لیف ریٹنگ سسٹم وزارت سایات کے تاؤن سے آج ڈرنکنگ واتر اینڈ سینیٹیشن میکمی کے ایک مشترکہ پہل جمہو کشمیر میں بازابطہ طور پر شروع کی گئی اور پہل گام پہلا سیاتھی مقام ہے جہاں سے پہل کی گئی ہے اور اس پہل کو ویڈیو کانفرنسمن کے ذریعے سیکٹری وزارت سیاد حکومت ہند اور جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری عطل ڈلو اور دوسری جو میکمی کے افسران ان کے ساتھ یہاں پہ موجود رہے یہ پہلا نیٹی آئیو کے مشن فار لائف پروگرام اور محفوظ اور پائدار سیادی مقامات کے بارے میں وزیر عظم کے ویژن کے مطابق ہے سویستہ لیف ریٹنگ سسٹم ایک بنیادی دانچے پر مبنی اور طرز عمل میں تبدیلی کا تصور ہے تاکہ مہمان نوازی کے اداروں کو صاف محفوظ سوز اور فسنہ سے پاک پائدار طریقے سے رکھا جا سکے سوشتہ گرین لیف ریٹنگ ہے وہ ہماری ٹوریسٹ فسیلیٹیز کے لیے اور سکو ٹوریٹی فسیلیٹیز کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے سسٹینیابل دیلپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کی اپنے یہاں جو انوارمنٹ کو پریزر کرنے کے لیے اس کی طرف ایک نیا قدم ہے ایک اینیشیٹیو ہے جو ڈیپارٹمنٹ آف ڈنکی گوٹر سانیٹیشن گورمنٹ آف ڈیڈیا کا مستی آف توریزم کے ساتھ ایک کولیبریٹی ایفورد ہے آج اس کا یہاں لانچ تھا مجھے خوشی آپ کو بتاتے ہوئے کہ گورمنٹ آف آف سکیٹری چیف سکیٹری سر یہاں تھے مام کمیشن سکیٹری اور سکیٹری دوریزم کے ہم سب کے ساتھ یہاں پہ جو سکیٹری موڑ پہ براڈلی یہ جو ریٹنگ ہے یہ سنگل لیف ریٹنگ 3 لیف ریٹنگ اور 5 سار ریٹنگ جسے ہم بولتے ہیں وہ اس سوشتہ کو لے کر ہوگی اور انٹیشن فیز ہوگا اس کا جس میں ہم کپیسٹی بیلڈنگ کریں گے جہاں ایک طرف چلیے گارمنٹ میڈکل کولیج سری ناغر کے شعبہ کمیونیٹی میڈیسن میڈیسن نے آج عالمی ادارے سہت کے تاون سے یونیورسل ہلتھ کوریج ڈے کا نکاد کیا اس پروگرام کا سہت ہر وقت کے لیے کاروائی ہے اور اس موقع پر اپندر خمار انتظامی سیکٹری نے ویڈیو کانفرسنگ کے ذریعے وہ یہاں ڈاکٹروں سے بات کی اور پروفیسر ڈاکٹر مسعود تنویر جیم سی پرنسپل ڈاکٹر ایم سلیم خان اور کمیٹی میڈسین اور دوسری تبیع مہرین بھی یہاں موجود رہے سوالہ کی بہت میگنے پر بہت 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 منا کریں اور اسی تھیم کے تحت آج یونیورسل ہیلتھ کوریج دے منایا جا رہا ہے جی ایم سی سرینگر اور ڈبلو ایچو دسمبر ہے عالمی سطح پہ یونیورسل ہیلتھ کوریج دے منایا جاتا ہے اور آج کا یہ پروگرام عالمی سہت ادارے ڈبلو ایچو کے کنٹری آفیس کے ساتھ ملنک کیا گیا اس پروگرام کا مقصد تھا کہ جو آج ہماری دنیا میں جو اتنے بھی لوگ ہیں کیا ان تک سہت کی رسائی پوری ہے یا ہمیں کچھ ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ہر ایک شخص وہ دنیا میں کہیں بھی ہو کسی بھی اقتصادی حالت میں ہو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اس تک سہت کی رسائی پوری ہونی چاہیے پر ناظرین اب آپ کو اجول یوجنا کی بات بتاتے چل دیں پردان منتری اجول یوجنا سکیم وہ سکیم ہے جس سے غریب کا چھولا جلتا رہتا ہے اور سونا ٹریڈویز کرنگر نے بھی آج سینگر کے بمنا کے علاقے میں وزیر اجولیزم کے اس خصوصی پروگرام اجول یوجنا پروگرام کے تحت غریبوں اور مستقیوں میں گیس چولے اور گیس سلنڈر تقسیم کیے نظیر احمد میر اور بی جے پی لیڈر کی موجودگی میں یہاں غریب مستقی افراد میں اجول یوجنا سکیم کے تحت گیس سلنڈر تقسیم کیا گئے اور یہ مفت گیس سلنڈر تقسیم کرتے ہوئے ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا جن کے گروہ میں چولا اس لیے نہیں جلتا تھا کیونکہ ہاں گیس نہیں ہوتا تھا گیس کا چولا مہنگا پڑتا ہے بزار میں مہنگا ملتا ہے اور پھر دیواروں پر وزیر اظم کے توفو میں صرف اجول یوجنا بھی ایک توفہ ہے اور اسی توفے کے حوالے سے سونا ٹریڈویز کے نظیر احمد میر نے بتایا کہ سرکار کا یہ کام عوام کے دردر تک پہنچانا ہے اور گرگر عوام تک پہنچانے کی سکیم میں سونا ٹریڈویز سب سے فرنٹ لائن پہ ہے موڈی جی کے طرف سے فری آپ کنیکشن یہ اجولا سکیم تھی ہم نے یہ بھارتی جانتا پارٹی کے ہمارے یہ اشوک صاحب ہیں ڈسٹک پریزیڈنٹ سرینگر کے ہم نے ان کو ریکیسٹ کیا آپ اپنے ہاتھ سے ان کو دے دیجئے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا بس اور کچھ نہیں کہنا ہمیں سر بانٹیں گے ہم نے تقریباً دو سو کی دو سو کنیکشنوں کی ریشٹریشن کی ہیں وہ بھی دے رہے ہیں مستحق تھے ہم نے پورا چک کیا وہ مستحق تھے ہم نے ان کے گھر میں کیا ہم نے انسپیکشن کیا پورے مستحق تھے ہم نے وہ ان کو فری آف کاسٹ دے دیا اس میں کوئی چارجز نہیں ہے ہم گھر لگا کے دیتے ہیں ایک آپ کے بی پیل راشن کارڈ ہونا چاہیے اور راشن کارڈ میں جتنے آپ کو اپنے جو آدار کارڈ سے وہ ہم لیتے ہیں ان کو ہم چک کرتے ہیں اس کے بعد یہ آدار ہم لیتے ہیں ان سے یہ راشن ٹکٹ لیتے ہیں ویریفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیتے ہیں ہم گھر گھر جاتے ہیں ادھر سے ہمارے بندے ہمارے ایس کیوٹیو ہم نے گھر گھر رکھے ہیں اجول یوج نسکین وزیرزم کی اور غریب کو کاچولہ جلتا رہے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ساڑک بھی بنتی رہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور ٹرال کے لوگ ساڑک کیا بٹنور ٹرال کے لوگ ساڑک کے معاملے کو لے کر آج کل مظاہرہ کرتے ہی رہتے ہیں رابطہ ساڑک پوری خستحالی کا شکار ہے اور مقامی لوگ اس کو لے کے اکثر بتاتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو بتایا کہ ہمارے بچوں کا ہمارے بزرگوں کا اس ساڑک پر چلنا فردنا محال ہو جاتا ہے ساڑک کے بیچوں بیچ بڑے پتھر ہیں لوگوں کو نے اکثر بتایا کہ بارش ہوتی ہے تم گھر سے نکل نہیں جاتے ہیں اور انتظامی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ان نمائندوں کو بھی بتایا ہے کہ آئی ادھر سے آو گے تو پہلے سڑک ٹھیک کراؤ تب سیاست کی بات کرنا لیکن کوئی اس معاملے کے توجہ نہیں دے رہا ہے تو آج اس چیز کو لے کے احتجاج کیا اور احتجاج کے دوران سرکار کی توجہ اس جانے مبضول کرانے کی کوشت کی بٹنور ترال کے لوگوں نے کہتا ہوں سر ہم کو سڑک نہیں ہے بہت ٹائم ہو گیا سر ہم کو بہت مشکلہ آتی ہے سر ہم گورنمنٹ نے ہمیں مکان دیا ہم کو کاندو پہ لے جلنا پڑتا ہے اینٹے لے جلنی پہتی ہے باجر یا ریت ہم کو بہت لگتا ہے سر سر بہت مشکل ہوتی ہے کاندو پہ ہم کو جو بیمار ہوتا ہے اگر کسی بیوی کو ڈلوری ہوتی ہے کاندو پہ اٹھا کے ہم لجلتے ہیں گاؤں میں سڑک ہی نہیں ہے سڑک کی وجہ سے اتنے ہم پریشان ہوئے ہیں جو علاقوں میں سڑک ہے جو کی یہ ایک لالاکہ ہے بٹنور برنوارہ کا اس کو سڑک نہیں ہے ہاں سر بہت گئے ترال ڈی سی کے پاس گئے تھے بہت ہی کام تو چلیے ناظرین یہ تھا اردو خبرنامہ ڈائی بجے کا ڈائی بجے کا اردو خبرنامہ میں بس اتنا ہی ٹھیک چار بجے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کریں گے آپ سے ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ